بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبیا کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اور آپ کی طرف سے کیے گے کمنٹس میں سوالوں کے جواب دیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکیں سب سے پہلے ناظرین ان پاکستانی بھائیوں کے لئے گوڈ نیوز ہے جو سعودی ریبیا سے چھٹی جا رہے ہیں ان کے لئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی ریبیا اور دیگر بیرون ممالک سے پاکستان جانے والے مسافروں کو گھر میں کرانٹین کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ محکمہ سہت کے بنائے گئے کرانٹین سینٹرز اور ہوتلز میں کرانٹین کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے ناظرین سعودی ریبیا سمیت بیرون ممالک سے جانے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے تبدیلی کر دی گئی ہے ناظرین اب پاکستان ائرپورٹ پہنچنے پر جن مسافروں کا ریپڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر انہیں گھر پر دس دن کے لئے خود کو کرانٹین کرنا ہوگا جبکہ کرانٹین اور ہوتلز میں رہنے والی شرط ختم کر دی گئی ہے ایک اور خبر کے مطابق سعودی وزارت بلدیات نے خبردار کیا ہے کہ ورکرز کا ہیل سیٹیف کیٹ جاری نہ کرانے والے اداروں پر جرمانے کا بقاعدہ اطلاق پندرہ جنوری بروز ہفتے سے کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ریبیا میں غیر ملکی ورکرز یا سعودی شہری ملازم کی میڈیکل انشورنس کمپنی یا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے تو بہت سی ایسی کمپنیاں یا کفیل ہیں جو اپنے ورکرز سے میڈیکل کارڈ کی فیس لیتے ہیں یا پھر میڈیکل کارڈ بنا کر ہی نہیں دیتے جبکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے تو ناظرین وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ ایسے ادارے کمپنیاں کفیل جو اپنے ورکرز کا میڈیکل کارڈ جاری نہ کرانے پر فی ورکرز دو ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور خلاورزی دورانے کی صورت میں جرمانہ دھگنا کر دیا جائے گا ناظرین پاکستانی مسافر جو نیو ورک ویزے پر سعودی عربی آ رہے ہیں ان کو اس قانون کا معلوم ہونا چاہیے ناظرین ایک اور گوڈ نیوز ہے کہ سعودی عربیہ میں پرائیویٹ انٹرنیشنل سکولز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے منسٹری آف ایڈوکیشن کی طرف سے سعودی عربیہ میں نرسری اور پرائمری سکولز میں طالبات کی واپسی کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور 23 جنوری بروز اتوار سے سکولز کھول جائیں گے اور جتنے بھی ہمارے فیملی ڈرائیورز بھائی ہیں ان کے لیے الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے تو کیونکہ سفری پابندی کی وجہ سے پھنسے ہیں اور سکول کرونا کی وجہ سے بند تھے اور آن لائن سٹیڈی کی وجہ سے ان کے کفیل نے ان کو واپس نہیں سعودی عربیہ بھلایا لیکن اب 23 جنوری سے سعودی عربیہ میں مکمل تیاری کے ساتھ سکولز کھولے جا رہے ہیں اور ڈرائیورز حصرات کے اکامی اور ایکزری انٹری ویزے ان کے کفیل اکسٹینڈ کریں گے اس کے حوالے سے کافی سارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ہماری کمپنی اور کفیل ہمارے اکامی اور ایکزری انٹری ویزا اکسٹینڈ نہیں کرے تو انشاءاللہ سعودی عربیہ میں حالات پھر سے نارمر ہو رہے ہیں اور معاملات زندگی پھر سے پہلے کی طرح بحال ہو رہی ہے ناظرین ایک اور خبر کے مطابق محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چلان پر کیا گیا اعتراض منظور ہونے کی صورت میں رقم واپس لی جا سکتی ہے اور جرمانے کی رقم اسی چینل سے واپس لی جا سکتی ہے جس چینل سے جمع کرائی گئی تھی ایک طرف سے کئے گیک کمرس کا سوالوں کا جواب دیں گے ایک بھائی کا سوال ہے فلائٹس کے حوالے سے کہ سعودی گورمنٹ نو بجے فلائٹس بین کر رہی ہے جی نہیں بھائی اب آپ کو فلائٹس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سعودی حکام اب پاکستان سمیت دیگر ممالک سے عمرہ ظاہرین کے آنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے اور اب سعودی گورمنٹ فلائٹس پر پبندی نہیں لگا رہی ہے الحمدلیلہ فلائٹس پر پبندی کے حوالے سے ساری خبریں جھوٹی بے بنیاد اور فیک افواہیں ہیں رومرز ہیں اور کچھ نہیں ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نے سعودی عربیہ سے ویکسین کی دونوں ڈوز اور بوسٹو ڈوز بھی لگوا لی ہے میں نے سعودی عربیہ سے فائنل ایکزٹ جانا ہے اگر میں دوبارہ نیو ویزے پر سعودی عربیہ ہوں تو مجھے کرانٹائن پیکج لینا ہوگا سعودی عربیہ پہنچنے پر بھائی سب سے پہلے آپ ضروری کام یہ کر لیں کہ آپ اپنا توقع نہ اور صحتی ایپ سے اپنا ویکسین ہیلس سیٹیفکیٹ اپلوڈ کر لیں اور پرنٹ آؤٹ کروالیں اور ان ڈاکومٹس کو اپنے ساتھ سعودی عربیہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو مملکت پہنچنے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو ایسے کرانٹائن پیکج بھی نہیں لینا پڑے گا انشاءاللہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ